بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي و نصلم على رسوله الكریم اما بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام سے لے کر آپ علیہ الصلاة والسلام تک بے شمار انبیاء اکرام بھیجے ہیں ان انبیاء میں سے ہر ایک نبی اپنے دور کے سب سے بہتر سب سے افضل اور اعلیٰ افراد تھے ان پر آسمان سے وہی نازل ہوتی تھی ان میں سے کسی پر کتاب تو کسی پر صحیفے نازل ہوئے انہیں معجزات عطا کیے گئے اور بھی کچھ انبیاء کو کچھ جزوی فضیلتیں عطا کی گئیں لیکن یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جس قدر فضیلتیں اور خصوصیات میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئیں اتنی خصوصیات کسی دوسرے نبی کو نہیں دی گئیں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف نبی اور رسول بلکہ خاتم الانبیاء اور امام الانبیاء بنایا ہے اور یہ نرالی شان بھی آپ ہی کے حصے میں آئی کہ آپ علیہ السلام اس کائنات میں ایسے نبی آئے جن کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نبوت عطا فرمائی لیکن آپ کی نبوت کا ظہور سب سے آخر میں فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے میں اس وقت بھی نبی تھا اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ دیگر تمام انبیاء سے بلند ہو جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ علیہ السلام کی ان بے شمار خصوصیات میں سے صرف چھ خصوصیات کا تذکرہ کروں گا لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں مسلم شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیاء پر چھے چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہلی خصوصیت یہ بیان فرمائی اُعْتِتُ جَوَانِعَ الْقَلِبُ کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں جامع کلمات کے دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی زبانِ اقدس سے نکلنے والے الفاظ کم ہوتے تھے مگر ان کے معانی اور مفاہیم بہت زیادہ ہوتے تھے چنانچہ مجموعہ احادیث میں ہزاروں ایسی حدیثیں ملتی ہیں کہ جو ہیں تو بہت ہی مختصر مگر ان کے مضامین ان کے فوائد اور نصیحتوں کا احادہ کرنا بہت ہی مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ چودہ سو سالوں سے امت آپ علیہ السلام کے مبارک ارشادات کے مضامین اور مفاہیم کو سمجھ رہی ہے اور فقہاء اور محدثین ان مضامین اور مفاہیم کو بیان کر رہے ہیں اور آج بھی امت آپ کے فرامین سے رہنمائی حاصل کر رہی ہے اور علماء کرام موجودہ دور میں امت کو درپیش مسائل کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوامع القلم احادیث سے بیان کر رہے ہیں اور ان سب کے باوجود آپ کے حکمت بھرے فرامین کے خزانے نہ تو ختم ہوئے ہیں نہ کم ہوئے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری خصوصیت یہ بیان فرمائی وَنُسِرْتُ بِرْرُعْبِ کہ میری رعب کے ذریعے سے مدد کی گئی ہے اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں وَنُسِرْتُ بِرْرُعْبِ مَسِیرَةَ شَهْرٍ کہ دشمن مجھ سے ایک ماہ کی مسافت کے برابر دور ہوتا ہے اور اللہ اس پر میرا رعب تاریف فرما دیتا ہے میرے بھائیو ظاہری طاقت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھی حکومت تو حضرت دعود علیہ السلام کو بھی دھی گئی تھی تخت و تاج کے مالک تو حضرت سلمان علیہ السلام بھی تھے لیکن تاریخ شاہد ہے کہ جو رعب اور دب دبا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا وہ کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمایا اور یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کا ظہور ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان قریب ہم ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالیں گے چنانچہ یہ وعدہ پورا ہو کر رہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تیسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ میرے لئے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے مال غنیمت دشمن سے جنگ کے نتیجے میں فتح اور کامیابی کے بعد حاصل ہونے والے مال کو کہتے ہیں مال غنیمت کے حوالے سے گزشتہ امتوں میں یہ معمول تھا کہ غنیمت میں سے صرف قیدی اور مویشی غانیمین میں تقسیم کیے جاتے اس کے علاوہ بقیہ تمام مال جمع کر کے ایک جگہ پر رکھ دیا جاتا اور پھر آسمان سے آگ آتی اور تمام جمع شدہ مال کو جلا دیتی اور اگر بالفرض مال نہ جلتا تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے غنیمت کے قبول نہ ہونے کی دلیل ہوتی لیکن میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی امت کے لئے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا اور یہ اصول بنا دیا گیا کہ جب بھی کوئی مال غنیمت ہاتھ آئے تو اس کا خمس یعنی پانچوں حصہ نکال کر باقی مال مجاہدین میں تقسیم کیا جائے اور خمس کے مسارف میں سے ایک مسرف آقا علیہ السلام کی ذاتِ اقدس کو بنا دیا گیا اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے صفی کو بھی حلال کر دیا گیا صفی کہتے ہیں کہ مال غنیمت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیز بھی پسند آئے تو آپ کے لئے یہ جائز اور حلال تھا کہ آپ اسے اپنی ذات مبارک کے لئے لے لیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جہتی خصوصیت یہ بیان فرمائی وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ تُحُورًا وَمَسْجِدًا کہ میرے لئے ساری زمین کو طہارت و پاکیزگی کا ذریعہ اور مسجد بنا دیا گیا ہے اور صحیحین کی ایک روایت میں اس حدیث کے ساتھ چند الفاظ اور زائد ہیں وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُسَلِّ یعنی کہ اب میری امت کے کسی بھی آدمی کو جہاں بھی نماز کا وقت مل جائے تو اسے وہی نماز پڑھ لینی چاہیے یہ عظیم خصوصیت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اور آپ کی برکت سے آپ کی امت کو عطا فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول اور نبی گزرے ہیں ان سب کی نماز و عبادت کے لیے جو جگہ عبادت خانے کے طور پر متعین ہوتی تھی بس وہیں ان کی عبادت ہو سکتی تھی اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پر ان کی عبادت درست اور قابل قبول نہیں تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ کی امت سوائے ناپاک جگہ اور مقبرے کے پوری روح زمین پر جہاں بھی چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں اسی طرح گزشتہ امتوں میں پانی کے علاوہ کسی دوسری چیز سے طہارت اور پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی تھی لیکن اس امت کے لیے یہ جائز قرار دیا گیا ہے کہ اگر کہیں پانی نہ ہو یا پانی کے استعمال میں کوئی شرع عذر حائل ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لینے سے بھی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پانچوی خصوصیت یہ بیان فرمائی وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّ یعنی کہ میں تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی دعوت محدود زمانے کے لیے تھی مخصوص قوم کے لیے تھی خاص علاقے کی لیے تھی اسی لیے ان کے ماننے والوں کی تعداد بھی محدود تھی کسی کے ماننے والوں کی تعداد سیکڑوں میں تھی کسی کے ماننے والوں کی تعداد ہزاروں میں تھی لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والی تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتَلْ لِلنَّاسِ کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے صحیحین کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّ کہ مجھ سے پہلے نبی اپنی ایک خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا وَأُرْسِلْتُ إِلَىٰ النَّاسِ عَامَّةِ اور میں تمام دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھٹی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ وَخُطِمَ بِيَا النَّبِيُّونَ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے خاتم کا معنی ہے انتہا کر دینا تو خاتم النبیین کا معنی ہوگا کہ نبوت اور کمالات نبوت آپ علیہ السلام پر آ کر اپنی ایسی انتہا کو پہنچ گئے کہ اب کسی بشر کے بس میں نہیں ہے کہ وہ نبوت کے درجے تک پہنچ سکے ختم نبوت کا عقیدہ ان اجماعی عقائد میں سے ہے جو اسلام کے اصول اور ضروریات دین میں شمار کیے گئے ہیں ختم نبوت کا مسئلہ قرآن پاک کی ایک سو آیات کریمہ اور آپ علیہ السلام کی دو سو دس احادیث متواترہ سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پس میں ہی قصر نبوت کی آخری ایٹ کی جگہ کو پر کرنے والا ہوں اور مجھ پر ہی یہ قصر مکمل کر دیا گیا ہے دوستو یہ ہیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عز ہونا چاہیے فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا ہم پر آپ علیہ السلام کا یہ حق ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات کو اپنائیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین